موسیقی لاہور کے پانچ ہسپتالوں میں شیلٹرز ہوم بنانے کا فیصلہ ایوان وزیراعظم کی زیرے صدارت ازلاس پناہ گاہوں کی تعمیر نیشنل ایکشن پلین پر عمل درامد اور انتظامی امور پر بریفنگ شیلٹر ہومز کے لیے پانچ سپنی بور تشکیل سرنتکار گوھر ایجاز سربراہ ہوں گے وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ کمزور طبقوں کی دیکھ پھال ریاست کی ذمہ داری ہے ریاست احساس کا نام ہے جو کمزور طبقات کا سہارا بنتی ہے وہ صحیح افراد کا سہارا بننے کی مہم میں وہ خیر حضرات کا حصہ لینا حوصلہ افسہ ہے شہریوں کے لیے اچھی خبر گورنر ہاؤس کے اندرونی حصے کا بھی نظارہ کر سکیں گے گورنر ہاؤس کے اندرونی حصے کو بھی عوام کے لیے کھولنے کا فیصلہ گائیٹ ٹور بھی شہریوں کے ساتھ ہوں گے گورنر ہاؤس کو ہفتے اور اتبار دو دن کھولنے کی منظوری وزیراعظم عمران خان اور گورنر چودری سرور کی ملاقات میں ہم فیصلے وزیراعظم کی جنوبی پنجاب میں سیاتی مقامات کو بہتر بنانے کے ہدایت وزیراعظم عمران خان کی ذریع صدارت سیاحت کے فروغ سے متعلق اجناس وزیراعلا پنجاب صوبائی وزیر سہت سمیت علا حکم کے شرکر سیاحت کے فروغ سے متعلق اقدامات پر آگاہ کیا انسانی جانوں سے کسی کو کھیلنے کی اجازت نہیں دیں گے ملاوٹ مافیا کے خلاف سخت اور بلا امتیاز کارروائی کی جائے وزیراعظم عمران خان کی ذریع صدارت اجلاس خوراک میں ملاوٹ مافیا کے خلاف فور اتھائیٹی کے اقدامات کا جائزہ صحت مند دودھ کے لیے پیسچرائزیشن کر رہے ہیں ڈی جی کے بریفنگ محکمہ جنگلات کی دو ہزار اکر زمین قبضہ مافیا سے واغوزار کرالی واغوزار کرائی گئے زمین کلین اینڈ گرین مہم میں شامل کرنے کی تجویز وزیراعظم عمران خان کی ذریع صدارت کلین اینڈ گرین پنجاب سے متعلق اجلاس بیس لات سے زائد پودے پرائیویٹ سیکٹر کو فروغ کیے دس لاکھ پودے دوسرے محکموں کو فروغ کیے صبحی وزراء کی بریفنگ گرشی پہ ختم کرنے کا موسم پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں قربتیں بڑھنے لگی بلاول بھٹو کو نواز شریف سے ملاقات کی جازت مل گئی محکمہ داخلہ کی جانب سے جازت دیر سے ملنے پر آج ملاقات نہ ہو سکی اب پیر کے روز جیم این پیپلز پارٹی کوٹ لکبر جیل میں میاں صاحب سے ملیں گے ملاقات دوپہت دو بجے سے چار بجے تک ہوگی بلاول بھٹو کی ملاقات کا مقصد نواز شریف کی مزاج پورسی ہے تیب بے سہولتیں فراہم نہ کرنا تشویش ناک ہے ترجمان بلاول بھٹو زردانی کی وظاہر بلاول کو نواز شریف سے ملاقات ضرور کرنی چاہیے سہت پر سیاست کے خلاف ہوں وزیراعظم کے عمد کے بیانیے کو پوری دنیا نس رہا تشریدگی کے بعد اب عمد کی طرف لوٹ رہے ہیں وفاقی وزیر اطلاق فضا چودری کی پریس کانفرنس شیخ رشید احمد بھی بول پڑے کہا نواز بلاول ملاقات سب چلے ہوئے کارتوس ہیں عمران خان کو اب کسی سے کوئی خطرہ نہیں کرپشن میں ملوث تمام افراد اکٹھے ہو رہے ہیں نواز شریف کی صحت کا معاملہ پنجاب حکومت نے کارڈیاک موبائل یونٹ کوٹ لگ پر جیل پہنچا دیا تین کارڈیاک ڈاکٹر تین ٹیکنیشین اور ڈرائیور 24 گھنٹے ڈیوٹی پر رہیں گے ترجمان شہباز گل نے کہا کہ حکومت نواز شریف کی صحت سے متعلق فکر مند ہے سیاسی جماعتیں صرف سیاست کر رہی ہیں نواز شریف سے ملاقات کی ہے ان کی طبیعت ٹھیک ہے نواز شریف کی مرضی کے مطابق علاج کرنے کے لیے تیار ہیں مسلم لیگ نون لائرز ونگ کے اجلاس میں اہم فیصلے نواز شریف کو علاج کی سہولت نہ ملنے پر ملگی ریلیا نکالنے کا اعلان جاب حکومت کے خلاف اجلاس میں قرارداد بھی منظور نواز شریف کو رہائی سے متعلق قانونی آپشنز پر بھی غور سینئر قانوندان آزم نظیر تارڑ کہتے ہیں احتساب سب کے لیے ہونا چاہیے سیاسی فیصلوں میں پسند نا پسند ختم ہونی چاہیے سینئر قانوندان آزم نظیر تارڑ کی نون لیگ فلائرز فورم کے اجلاس میں گفتی ہیں کرپشن کی خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی نواز شریف کو علاج کے لیے ہر سہولت دینے کو تیار ہیں نواز شریف کی صحت کے معاملے میں سیاست زیادہ ہے مشیر وزیر اعظم نئے ملحق کی میڈیا سے گفتگو کہا وزراء کو تبدیل کرنے کے لیے کوئی فیصلہ نہیں کیا تمام شہریوں کو صحت کا جاری کریں گے عوام غریب سے غریب تر عوامی نمائندوں کو مارمال کرنے کا پلان بزدار سرکار نے ارکان اسمبلی کا معافظہ بڑھانے کے لیے کمر کسلی مزدور کی تنخواہ تو سولہ ہزار پانچ سو روپے کرنے کا فیصلہ ارکان اسمبلی کی تنخواہ سی ہزار سے بڑھا کر چار لاکھ کرنے کی تیاری خاتون اول گشرا بی بی کا گلاب دیوی ہسپتال کا اچانک دورہ مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ ہسپتال انتظامیاں کو سہولیات مزید بہتر بنانے کی ہدایت خاتون اول کہتی ہیں کہ وزیر آزم چاہتے ہیں کہ ہر شہری کو صحت کی بنیادی سہولت ملے جناس پتال کا برا حال سہولیات کا شدید فقدان امرجنسی میں استعداد سے زائد مریض چار لفٹیں ارسہ دراز سے خراب ایم آئی آر سمیت دیگر مشین خراب مریض پریشان وزیر آلہ کے ہدایت پر صوبائی وزیر لائف سٹاک حسنین بریشک جناہ کا دورہ ریپورٹ عثمان وزار کو جمع کرا دی صحت تشوبہ وزیر آزم کی ترجیحات میں سر فیرز تھے وزیر آلہ کے مختلف ہسپتالوں کا دورہ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے وزیر لائف سٹاک کا دورہ جناہ ہسپتال میرے علم میں تھا مریض مطمئن تھے مگر صفائی کے ناکس انتظام کی نشان دہی کی آئندہ بجٹ میں صحت کے لیے خاطر خاف فنڈز رکھنے میں مدد ملے گی وزیر صحت ڈاکٹر جاسمین راشد کی ناہور نیوز سے گفتگو گزدار سرکار کی کارکردگی دعوے کچھ حقیقت کچھ محکمہ سکولز کی وزیراعظم کو سب اچھا کے ریپورٹ جھوٹ نکلی محکمہ سکولز منجاب کی اپنی تازہ ریپورٹ میں ناکس کارکردگی کا انکشاف منجاب کے آٹھ سوٹھارہ سکرکاری سکولز کی دیواریں موجود ہی نہیں اکیس لاکھ سے زائد بچے ٹاٹ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے پر مجبور صوبائی وزیر مرادرہ سا اور سیکرٹری کے درمیان اسادزہ کے اتبادموں پر اختلافات اندرونی کہانی راہور نیوز سامنے لے آیا نون لیگ نے پنجاب حکومت کے الزامات کو مسترد کر دیا ملک احمد خان کہتے ہیں کل صوبائی وزراء نے بے بنیاد الزامات آئی کیے حکومتی وزراء سی پیک منصوبوں کو نشانہ بنا رہے ہیں سنی سنائی باتوں پر الزامات لگائے جا رہے ہیں حکومت کو آٹھ ماہ ہو چکے اب شواہد کے ساتھ بات کریں راہ رمام مسلم اگنون کی مارل ٹاؤن میں پریس کانفرنس زمان پاک میں خراب سٹریٹ لائٹس کا معاملہ ڈپٹی کمیشنر کا مراصلہ کام کر گیا زمان پاک کے علاقے میں سٹریٹ لائٹس کی مرمت کا کام شروع بلدیہ عظماء اور ذل انظامیہ کی سر جنگ کے باعث علاقہ مقین اندھیرے میں رہنے پر مجبور تھے بزدار سرکار میں ٹرافک پولیس کو کھلی چھوٹ ایمبولنس کے چلان سے استرسنا ختم مریضوں کو ہسپتال پہنچانے والی ایمبولنس کے بھی چلان کرنا شروع کر دیے ٹرافک قوانین کے خلاف ورزی پر ایمبولنس ڈرائیور کو تھانہ شادمان میں بند کر دیا حمزہ شہباز کی زیر صدارت موڈل ٹاپ میں خواتین کارکنوں کا اجلاس خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھاتے رہیں گے نواز شریف قریہ اور دیگر کارکنوں کے خلاف درج مقدمات ختم ہونے چاہیے حمزہ شہباز کی کارکنوں سے گفتگو وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید کا ریلوے ورکشاپ مغلپورا کا دورہ دفاتیر میں جا کر حکام سے بریفنگ لی ٹرین میں سوار ہو کر ریلوے مزدوروں کے لیے مراحت کا اعلان دس ہزار نئی نوکنیاں دینے کا بھی وعدہ شیخ رشید نے خطا کرتے ہوئے کہا کہ ریلوے کو ایران ترکی اور افغانستان کے ساتھ جوڑ رہے ہیں سیول ایوییشن نے لاہور کی فضائی حدود مخصوص روٹس پر کھول دی جنوبی اشاہ کی جانت سے پاکستان کی فضائی حدود کھول دی گئی بھارت کی طرف سے پاکستان میں آنے والی پروازوں کے لیے فضائی حدود بند رہے گی سیول ایوییشن نے نوٹفکیشن جاری کر دیا مشرق اور مغرب جانے والی پروازوں کے لیے اٹھ گیارہ مارٹ سپہر تک فضائی حدود بند رکھنے کا فیصلہ نوٹم جاری میٹرو بس کی تعمیر میں ٹھیکے داروں پر نوازی شاہ دو کم کس کو ایک ارب بائیس کروڑ پچاس لاکھ روپے ایڈوانس جاری کرنے کا انکشاف نیپ نے تحقیقات کا دائرہ کار بسی کر دیا ٹھیکے داروں کو دی جانے والی موبیلائزیشن کی تفصیلات بھی طلب ٹیپا کو تفصیلات پیر تک جمع کروانے کی ہدایت سکول کی خطرناک عمارتیں یا کمروں کو فوری گرائیا جائے قابل مرمت کمروں اور عمارت کی فوری مرمت کی جائے سکول میں ٹوائلٹس اور فرنیچز کی کمی کو فوری پورا کرنے کی ہدایات ڈیو سیکنڈری ایڈوکیشن کا لاہور زونل سربراہان کو مراصلہ پسند کی شادی کا خوفناک انجام لاہور میں دو روز میں دو نوجوان قتل کانہ میں موٹر سائیکل سواروں کی فائرنگ تیس سالہ تصور جاں بہت مکبول نے چند روز پہلے پسند کی شادی کی تھی ہربنسپورا میں دوستیں ملنے ہوئے آیا نوجوان پوری سار طور پر جاں بہت فرہان شاہ مغلپورا کا رہائشی اور کچھ عرصہ پہلے بیرون ملک سے آیا تھا شہریوں کے بینک اکاؤنٹس خالی کرنے والا گیرو گرفتار رائیمنڈ میں ڈالفین سکوارٹ کی کارروائی خاتون سمیت دو رکنی گینگ کو پکڑ لیا ملجوان کے قبضے سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کارڈ سمیت چونتیس مختلف بینکوں کے ایٹی ایم کارڈ برامر سمگلنگ کی روک تھام کسٹم حکام کی شادرہ کے قریب بڑی کارروائی ایرانی ٹائلز، کراکری اور سپاریوں کے پیکش سے بھرے ہوئے دو ٹرک سامان قبضے میں لے لیے سامان ایران سے لاہور آ رہا تھا کسٹم حکام سنفنازو کی رگبی میں بھی خوب مہارت تیسری ومن نیشنل رگبی چیمپینشپ کا آغاز دو روزہ ٹورنمنٹ میں ملک بھر سے خواتین کی چھائی ٹیموں کی شکت اور گورنمنٹ کالیج برائے خاتین سمنابات میں رنگا رنگ سپورٹس کالا طالبات کے درمیان لیگ ریس، فوربال اور دیگر کھیلوں کے مقابلے جشن بہارہ کی مناسبت سے بھی خوبصورت پرفارمنسز میاں سامیق پال نے کہا غیر نسابی سرگردیوں سے خود اعدماتی پیدا ہوتی ہے